موسیقی 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 فرد جرم آئید ہونے والا شخص پاکستان کا پرائم نیسٹر بنے اب تو وہ الیکٹیڈ اب تو ووٹوں کے ذریعے پالیمان کے جو ہمارے ایم این ایس ہیں جو کہ منتخب ہوتے ہیں وہ اس کو ووٹ دے رہے ہیں ان کے پاس اتحادی بھی ہیں منہر فراقین سائیڈ ہوئے بیٹھے ہیں تو اس وقت کیا پرابرم ہے اب تو منظور کرنا چاہیے اس کو یہی لوگ تو تھے جن کو یہ کہا کرتے تھے یہ سیلیکٹیڈ لوگ ہیں یہ آروز کی پیداوار ہے یہ عوام سے منتخب لوگ نہیں ہیں کتنی بڑی منافقت ہے اچھا جتنی منافقت اس ریجیم نے پاکستان کی پولیٹکس میں کی ہے محصیب اس کی مثال نہیں ملتی ہمیں سب کو یہ کہا جاتا تھا نا کہ یہ آروز کی پیداوار ہے اب ہم میں سے کچھ پورشن جو ان کے ساتھ شامل ہو گیا ان کے ساتھ شریک جرم ہو گیا غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جنہوں نے ہمیشہ اس ملک کو غلام رکھا جو اس قوم کو بھکاری کہتے ہیں جو اس قوم کے وسائل کو لوٹنے کے لیے بیتاب رہتے ہیں جو جیسے اس ملک پر کوئی امتحان آئے یہ غائب ہو جاتے ہیں یہ اس وقت کہنا تھے جب کوویڈ سے یہ قوم بھوک سے مر رہی تھی جب لاک ڈاؤن تھا شٹ ڈاؤن تھا آپ اور میں گلیوں کچھوں میں تھے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کر اس قوم کی خدمت کرتے تھے آپ نے تو سارا کور کیا پوری روحی نے کور کیا ہم اور آپ اکٹے ہوا کرتے تھے گلی کچھوں میں ماسک تقسیم سے لے کر اور راچن کی تقسیم تھا اور لوگوں کو حوصلہ دینے تک یہی ریاست پاکستان تھی یہی حکومت پاکستان تھی ایک جو آپ اسٹیلوشن کی بات کریں بہرونی ہم ہماری جنہ میں پرائیم میریسٹر گزرے ہیں سکورٹی رسک کرا دیا جاتا ہے یہی پروپیگنڈا یا جی ارسامات کب ختم ہوں گے نواز شریف کے بارے میں کہا گیا وہ سکورٹی رسک ہیں بن نظیر برٹو کہا گیا وہ سکورٹی رسک ہیں عمران کانسکورٹی رسک ہیں شباز شریف سکورٹی رسک ہیں اسکورٹی رسک کا بیانیا کب ختم ہوگا دیکھیں اب تو میں ماضی کی بات نہیں کرتا میں تو اثر حاضر کی بات کرتا ہوں آج کی بات کرتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ جی عوام طاقت کا سرچشمہ ہیں آپ کل کا جو دن گزر گزرشتا رات جس رات عمران خان کی کول تھی کہ پورے پاکستانی پورا منہ احتجاج کریں آپ کے میڈیا نے دکھایا بہت سارے میڈیا ہاؤسز کو رکا گیا یہ اظہار رائے کی ازادی کے علم برداروں کا حال دیکھیں لیکن سوشل میڈیا نے دکھایا پوری دنیا پورا یورپ پورا امریکہ پوری بیڈلیسٹ پاکستان کے گلی کوچے گھاؤں کیسے لوگ نکلے ہیں باہر خدا کی قسم مجھے کل سے یہ لوگ کہتے تھے قائد عظم حمد علی جنہ نے ایک ملک دیا ہے قوم نہیں دے سکے عمران خان نے اس ملک کو ایک قوم دے دی کراچی سے پشاور تک گلگت سے کوئٹہ تک لوگوں نے جس طرح سے جس طرح سے عمران خان کو ایز ای وزیر عظم نہیں ایز ای لیڈر سپورٹ کیا ان کے موقع کی تائید کی گائی کا بیانیاں پیچھے چلا گیا ہے اب جو اسٹیبلشمنٹ آدمی والا ہے وہ والا سامنے آگئے چلیں ماہر معیشت آج وزیر عظم من جائیں گے میں کل دیکھوں گا پیٹرول سوار پہ ہو جائے گا بلکل 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 جائے گی بلکل بیاسی پہ آگئے ڈالر سوار پہ بھی آ جائے گا کل دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے میں آپ کو ایک عرض کر دوں باتیں کرنا بڑی آسان ہے اپنے ذاتی وسائل بڑھانا ملکی وسائل پہ قبضہ کر کے وہ بڑا آسان ہے پاکستان کو اگر انہوں نے آگے نکالنا ہوتا تو عمران خان کو لوگ کبھی منتخب نہ کرتے عمران خان کی طرف عمران خان ایک غیر روایتی مزاج کا شخص ہے جس کا کوئی پلٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس کے والدیں پولٹیکس نہیں کی ان کے دادہ نے پولٹیکس نہیں کی ایک فرد نے کلوڑوں لوگوں کے کھٹا کیا اور آپ یقین جانے ہمیں فخر ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں شہباز شریف صاحب وہ چلیں دیا جائے گا یا دوبائے سے دھرنے اتجاز جو چیزیں سادشوں سے جنم لیتی ہیں ان کا انجام تباہی اور بربادی ہوتا ہے شہباز شریف کا چیرہ بتا رہا ہے سپوزیشن کا چیرہ بتا رہا ہے کہ ان کو کس طرح سے پاکستان میں غیر ملکی ایجنٹوں کے سب سے بڑے علم بردار جو سندھ میں بیٹھا ہوئے بڑے دانت نکال نکال کے لوگوں کو جس طرح سے اس نے ان کو استعمال کیا ہے وہ ان کو پلٹیکل موت کی کھائی میں لے گیا ہے میں آپ کو ایک ارض کر دوں پاکستان ایک قوم بن گیا ہے پاکستان کے بچے بڑے جوان ہر شخص کو اس کا بات کپنا چل گیا ہے یہ زلفکار علی بھٹو نے کیوں کہا تھا گھاس کھائیں گے ایٹم بھم بنائیں گے کیوں کہا تھا ہمارے جتنے بھی پلٹیکل آپ کی پارٹی کے بات کر لیں تو ہم امپیر کی طرف دیکھتے ہیں امپیر کی انگری اٹھے گی تو وکٹ گرز جائے گی تو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی تو ابھی بھی امپیر کی طرف دیکھا جا رہا ہے یہ عوام کی طرف دیکھا جا رہا ہے اچھا یہ جو کل عوام نکلی ہے چلے اب تو دیکھیں اللہ علی الحق ہے اللہ ہر چیز پر اپنی حکمیت ثابت کرتے ہیں کل تو کوئی جنرل پاشا نہیں تھے کل تو کوئی امپیر رہی تھا کل آپ کے میڈیا نے ریپورٹس کیا دو کروڑ پاکستانی گھروں سے باہر نکلے ہیں دو کروڑ پاکستانی گھروں سے باہر نکلے ہیں دو کروڑ پاکستان سے دو کروڑ سے زیادہ لوگ گھروں سے نکلے ہیں یہ کچھ چھوٹی موٹی فگر نہیں ہے دو کروڑ لوگوں کے گھروں اور اگر یہ دو کروڑ لوگوں کے بران خانی کال دے دیں گے کہ اپنے سڑکوں سے نہیں جانا پورے ملک کا پیہ جام ہو جائے گا لیکن ہم نے امن سے اس پاکستان کا جھنڈا بلند رکھنا ہے مریم نواز نے کہا ہے کہ وہ دور الگ تھا اب اگر آئیں گے تو آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا ملک کا نظام روکنے کی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا تو کیا تیار ہیں آپ لوگ جب آئینی ہاتھوں سے نپٹا گیا تھا تو پھر کس طرح سے نفسیاتی ڈاکٹروں سے علاج کروایا گیا تھا ہمیں پتہ ہے ان کے آنی ہاتھوں کا کرپٹ لوگوں کے ہاتھ آنی نہیں ہوتے پاکستان کے وسائل لوٹنے والوں کے ہاتھ مضبوط نہیں ہوتے وہ اندر سے خوفزدہ ہوتے ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے وہ بزدل ہوتے ہیں پھر ہم ان کے آنی ہاتھوں کو دیکھیں گے ان کے آنی ہاتھ بھی ہم جانتے ہیں اور ان کی آنی طاقت بھی ہم جانتے ہیں جاب اسمبلی میں ساتھ راکین باکستان مسلمی نون کے چھے ساتھ شرکپوری صاحب شرکپوری صاحب اور دیگر فیصل نہائی صاحب جو نون لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ان کے بارے میں بھی کیا آپ کی وہی رائے ہے جو کہ پاکستان کے انصاف کے منرف فراکین کے بارے میں میری بالکل ان کے بارے میں وہی رائے ہیں لیکن یہ چیزیں کنفیوز کرنے کے برادیف ہیں کسی بھی رکنے اسمبلی کو اپنے چیف ایکجیکٹیف سے اپنے وزیر علیہ سے اپنے وزیر اعظم سے ملنا کوئی ممانعت آئین ممانعت ووٹ کے گناہم بات کر رہا ہوں ان کا ملنا کوئی ممانعت نہیں ہے اگر میں رکنے اسمبلی ہوں سی میں پولیشن میں ہوں اور مجھے اپنے حلقے کے کسی کام کے حوالے سے اپنے چیف ایکجیکٹیف سے وزیر علیہ سے ملنا پڑتا ہے یہ ممنوع نہیں ہے ممنوع بات وہاں ہے جہاں مجھے آئین کا آرٹیکل ڈائنٹی فائیو آرٹیکل سترہ مجھے پابند کرتا ہے اور یہ آرٹیکلز بھی انہی کے بنائے ہوئے ہیں ایٹین تھ ایمنٹ بیٹ کا جو کریڈٹ پیپس پارٹی لیتی ہے اور اس پہ ترمیم کا جو کریڈٹ بیپس پارٹی لیتی ہے جو یہ بڑا یہ کہتے ہیں جی ہم نے بڑا جمہوریت کی خدمت کی ہے یہ آرٹیکلز جنہوں نے رکھے انہوں نے مجھے باؤنڈ کیا کہ میں فنانس بیل پر نو کانفیڈنس پر اپنے پارٹی ہیڈ کی مرضی کے خلاف ووٹ نہیں کر زکتا شرک پولیس آپ کو حمزہ شباز کا ووٹ دینا چاہیے یہ فیصلہ ان کا ہوگا جی ان کو دینا چاہیے لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ان کے حقوق سلب کیے گئے ان کو صرف استعمال کیا گیا اپنے اقتدار کے لیے چار بجٹ سیشن ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی میں یہ بات ایم ایسا ایڈیر بھی گرتے ہیں ایسا میری سنے نا پنجاب اسمبلی میں چار بجٹ سیشن ہوئے ہیں چاروں بجٹ سیشن اپوزیشن نے ایک ٹوٹی کی طریق پیشنی کی سارے بجٹ سیشن صرف احتجاج میں اپنی لیڈرشپ کے لیے کبھی پروڈڑکشن آرڈر چاری کروانا کبھی اپنے لیڈرز پر کیس ختم کروانے کے لیے کبھی اپنی لیڈر کی پیشیوں کو آگے بڑھوانے کے لیے استعمال کیے گئے تو اس میں سے کچھ حراقی نے اسمبلی اگر عمران خان بھی کوئی غلط بات کریں گے میں بھی ضمیر کا کہہ دی ہوں ہم اپنی جماعت میں کرتے ہیں یہ بات تو احمد حسن ڈیر بھی کرتے ہیں کہ میں صحیح نانس صاحب گئے گئے مجھے سننا نہیں گیا مجھے وہی بات سچا پیار نہیں ملا تو وہ بات یہ بھی کرتے ہیں پاکستان کے ایک فلم سٹارہ نے کہا تھا کہ ان کے نو بچے تھے ان نے کہا جی مجھے زندگی میں سچا پیار نہیں ملا احمد حسن ڈیر صاحب نے اربوں روپے کے فنڈ لی ہیں اور آج سے دو ماہ پہلے وہ ایک چینل میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عمران خان کو ارتوکالغازی اور شیرشاہ سوری کا خطاب احمد حسن ڈیر صاحب نے دیا تھا اب ان کی سوچ ہے کوئی بات نہیں دیکھیں مجھے ان کی ذاتی سوچ پر کوئی قبعہ قدگن نہیں لگا سکتا ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں ہمارا اچھا تعلق ہے میں تو سمجھتا ہوں اب فیصلہ پاکستان کی عباملے کرنا ہم یہ جانا چاہیں گے کہ اگر پنجاب سمبلی میں بھی آپ کے پارٹی چیرمن عمران خان کہتے ہیں کہ اس صیفے دو تو کیا آپ لوگ اس صیفے دینے کیلئے تیار ہیں نیاز صاحب ہمیں رکنے اسمبلی ہم عمران خان کے منفیسٹو پر بنے ہیں ہم عمران خان کے نظریہ پر بنے ہیں ہمیں بڑی آفرز ہوئی ہیں اگر یہ جو بیس بائیس پچیس لوگ وہاں گئے ہیں کیا باقی لوگوں کو انہوں نے نہیں سمجھایا ہوگا باقی لوگوں کو انہوں نے نہیں منایا ہوگا باقی لوگوں کے ٹکٹوں کی یہ پیسوں کی لالچ نہیں دی گئی ہوگی بہت سارے کم از کم جو میرے پاس انفرمیشن ہے مختلف ڈسٹک سے پچاس لوگوں کو مارک کر کے انہیں انگیج کرنے کی کوشش کی گئی ان میں سے بیس بائیس ان کے ہاتھ لگ گئے باقیوں نے معذرت کی جنہوں نے معذرت کی اللہ نے ان کو حوصلہ دیا ہوا ہے اللہ نے ان کو ضمیر دیا ہوا ہے میں یہ نہیں کہتا سب نے پیسے لیے لیکن بہت سو نے پیسے لیے کروڑوں روپیہ لیے تاریخ یہ بتائے گی آج سوشل میڈیا کا دور ہے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے لوگ مجھے رکھ رہے اسمبلی نے کہا یار لوگ ایک مینے بعد پول جنگ ندیم قریشی میں اسے بتانا چاہتا ہوں لوگ نہیں بھولیں گے یہ جب آپ آئیں گے تو آپ کا پتا چلے گا میں جو عوام کا رد عمل دیکھ رہا ہوں کیا جائے آئے کی نصیفے دیں گی یا پھر پارٹی میں اختلاف ہوں گے میں نہیں سمجھتا عمران خان صاحب کا حکم ہوگا ہم الیکشن سے یہ پارٹی سے اس سے ریزائل کرنا اسمبلی سے کیا ہم پولٹیس بھی چھوڑ دیں گے اگر عمران خان گئیں گے آپ پاکستان کی پولٹیس میں ہی جانے لیں ہم پولٹیس سے چھوڑ دیں گے پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن ہے اس میں وزیالہ کی امیدوار چودی پرویز دلائی حمدہ شباز کا مقابل ہے آخر دن آپ چھے اپریل کو تین اپریل کو لے کے آئے تھے علمدہ کرشی وغیرہ کو اشرف رن صاحب کو ان ساروں کو پہلے انہوں نے ملاقاتیں کی تو باقی ہے ان سے بھی کوئی رابطہ ہے مجھے سو فیصد یقین ہے اگر انہوں نے جو اہنی ہاتھ کی تڑی ہمیں لگا رہے ہیں یہ اگر یہ اہنی ہاتھ استعمال نہ ہوا حکومت کے باوجود اپنے ایم پی ایس کو تو بازیاب کرانے سے دیکھیں یہ بازیاب کروانا کوئی مسئلہ نہیں تھا ہم انہیں بازیاب کروانا نہیں چاہتے تھے ہم ان کے ضمیر کو بازیاب کروانا چاہتے تھے میں آج بھی اپنے راکین اسمبلی سے ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے دوست ہیں شکوے مجھے بھی ہو سکتے ہیں مجھے بھی کہا گیا جی آپ آپ میرٹ پر پورا اترتے تھے آپ کو وزیر نہیں بنایا گیا مجھے لوگوں نے کہا مجھے کہا گیا میرے بہت سارے یہاں ڈیولیمنٹ کے پروجیٹس تھے ان پر مجھے بڑی ہرڈلز آئیں بہت سارے مجھے اعتراضات تھے میں حکومت میں رہتے ہوئے پارلیمانی پارٹی کی بیٹنگز میں بھی اپنے تحفظات اٹھایا کرتا تھا میں امامی نمائندہ ہوں مجھے لوگوں نے منتخب کیا ہے میں غریب کا نمائندہ ہوں عام آدمی کا نمائندہ ہوں مجھے بھی مہنگائی پر اعتراض تھا مجھے بھی اور چیزوں پر اعتراض تھے ہر چیز بیٹھ کر ہوتی ہے اپنے ماتے پر یہ بے وفائی کا جھومر نہ سجائے آنے والے دنوں میں قوم آپ کو اور اگر ہم نے جاتے گی تو ہمیں معاف نہیں کرے گی بے وفائی کا جھومر نہ سجائیں اس حوالے سے آپ نے موقف جانا ہو اس حوالے سے پاکستان طریق انصاف کا یہ بھی موقف سامنے آ رہا ہے کہ اگر پنجاب میں بھی جو پارٹی شرمین ہیں اگر وہ صیفوں کا کہیں گے تو اراکین فوئی طور پر صیفے دینے کے لئے تیار ہوں گے ہم مسجد بھی سرائی سرودہ بھی بات کریں گے ہم آئے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ویلگم بیک ناظرین وزیازم پاکستان کے لئے میاں شباز شریف متخب ہو چکے ہیں لیگی تارکنان کی جانب سے جیشن منایا جا رہا ہے اس حوالے سے جیسے ووٹنگ آمل مکمل ہوا تو جو لیگی تارکنان ہیں وہ کافی زیادہ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ آج ان کا جذبہ کیسے ہے اور دوسری جانب اپوزیشن جو کہ کل حکومت ہی کچھ روز پہلے انہوں نے سیٹوں سے استیفے دینے کا اعلان کی ہے ہمارے ساتھ پاکستان مسلمی نون کے رہنمائے شیخ عمران عشد ہم ذرا ان سے جانیں گے باقی کارکنان بھی موجود ہیں ذرا ہم ان سے بھی جوش و جذبہ جانیں گے کہ آج شباز شریف وزیازم پاکستان منتخب ہوئے تو کیا کرنے چاہیں گے سب سے بہت آپ لوگوں کو مبارک بات وزیازم کے لئے منتخب ہوئے ہیں شباز شریف صاحب کیا کرنا چاہیں گے آج کے دن کے موقع پر دیکھیں جی آج کے دن کے موقع پر اس سے بڑھ کر ہمارے مسلم لیگ کے جو لوگ ہیں ان کو آج کے دن سے حوالے سے جو خوشی ہے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے تو انشاءاللہ شباز شریف صاحب آپ نے دیکھا کہ جب پچھلے ادوار میں جب وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت کتنی ڈیویلمنٹ ہوئی اس پنجاب میں تو انشاءاللہ اس سے زیادہ بڑھ کر اب ہم لوگوں نے کیونکہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ اور اس چیلنج کو دیکھتے ہوئے ہم نے بہت زیادہ کام کرنا ہے اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت ہے اس پاکستان کی ڈیویلمنٹ کے حوالے سے آپ پہتے ہیں ڈیویلمنٹ ہوگی اور تبدیلی آئے گی ایک پہلے بھی تبدیلی کا نارہ تھا تو کیا ہے یہ جو آپ کہنا ہے کہ آپ ڈیویلمنٹ ہوگی تو واقعی کیا مسلمی نون اور شہباز شریف اس ملکوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کر پائیں گے دیکھیں جی انشاءاللہ پہلے بھی انہوں نے مسائل حل کیے آپ نے ان کے دور میں آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمت کیا تھی ڈالر کی قیمت کیا تھی اور جو اشیاء خرد و نوش ہے اس کی قیمت کیا تھی انشاءاللہ معاشی طور پر اب یہ پاکستان مضبوط ہوگا میاں شہباز شریف صاحب کے آنے سے انشاءاللہ میں بھی کیا انشاءاللہ وزیراللہ بنیں گے اور پنجاب میں جو پہلا نعرہ وزیراللہ پنجاب کا لگایا تھا وہ میں نے لگایا تھا اور انشاءاللہ شہباز شریف صاحب وزیر آزم ہوں گے اور حمزہ شہباز شریف صاحب وزیراللہ پنجاب انشاءاللہ منتخبہ ہوں گے ملکہ کارکنان کا جشن اب کتنے دن جائے لگے کیونکہ اپوزیشنیں تو اسطیفے دے دی ہیں جو اب اپوزیشن بنی ہے جو کہ کچھ روز پہلے حکومت تھی تو کیا اس سارے معاملات میں چیزیں چل پائیں گی بلکل انشاءاللہ چلیں گی اور یہ جو استیفے ہوئے ہیں جو آج یہ بگوڑے بھاگے ہیں اسمبلیوں سے انشاءاللہ ان کی جگہ پر منتخب ہوں گے مسلم لیگ نون کے لوگ جو زمنی الیکشن انشاءاللہ ہم کرانے جائیں گے انقریب میاں نواز شریف بیمار ہیں کیا اسے عجاب ہو کے واپس آ جائیں گے میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ ضرور پاکستان آئیں گے اور بہت جلد انشاءاللہ آئیں گے اور اس کے بعد وہ وزیراعظم پاکستان بھی بنیں گے پاکستان بھی بنیں گے ہم آج صاحب یہاں پر دیگر کارکنان بھی مجھگوڑ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج کے وہ مومنٹ کس طرح سے انجوائی کریں آج شباہ شریف صاحب وزیراعظم پاکستان منتخب ہوئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے انشاءاللہ یہ ملک ترقی کی طرف جائے گا یہ لوگ جو فسادی بھگوڑے جو بیٹھے تھے جن کی ایٹی ایم مشینیں ختم ہو گئی ان کو ایک نظر آ گیا ایک اندھیرہ نظر آ گیا کہ اب ہماری دکاندارییں بند ہو گئی ہیں ایک ترقی پذیر ملک کو چلانے کے لیے ہمارا شباہ شریف آ گیا ہے اور انشاءاللہ وہ ایسا ترقی کرے گا جیسے پہلے انہوں نے ترقی پر کام کیا تھا اور انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہی اندر وہ ریزلٹ نکلتا آئے گا اور دکھائیں گے اس لئے مو چپا کر کہتے ہیں نا ہم رات کے اندھیرے میں آئے تو یہ دن کے اجالے میں بھاگے ہیں یہ چوروں کا لٹے رہا تھا اور ان کی سب آئیں گے عدالتوں میں یہ پوزیشن ہے جو آپ بنی ہیں آج کے دن بنی ہیں جنہوں نے اسطیفے دیئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں شباہ شریف صاحب پر کرپشن کے الزامات ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک لیگی کارکن کے سیئے سے کیا سمجھتے ہیں یہ کتنی بات اس میں صداقت ہے اور کتنی غلط ہے دیکھویں سب یہ جھوٹ کا پلندہ ہے کوئی آج تک ساڑھے تین سال کے اندر کوئی چیز نہیں انتقامی کاروائییں کی گئی آپ سب لوگوں کو بھی معلوم ہیں نیب نے بھی سب کچھ دکھا دیا ایک چوری ایک کہتے ہیں پیسے کا بھی کوئی جرم نہیں ثابت ہو سکا اور نہ یہ تلائے شہزاد اکبر بھاگا اس نے کتنا عرب و روپیہ خرچ کر دیا اسی کیس کی مد میں ظلفی بخاری ایک چیز ہے انشاءاللہ ہم آپ کو پنجاب میں بھی دکھائیں گے حمدہ شباز آئے گا وزیر اللہ بار کے پنجاب ترقی کرے گا اور میرا دل قواہی دیتا ہے میرا قائد نواز شریف جلد ہمارے درمیان موجود ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کی طرف جائے گا کہنا ہے کہ نواز شریف جلد واپس آئیں گے اور اس وقت آپ جوش و جذبہ دیکھ رہے ہیں پاکستان مسلمی قنون کے کارکنان کا اور بھی ہمارے سے موجود ہیں نوجوان ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے موقع پر حمدہ شباز بھی امیدوار ہیں وزیر اللہ پنجاب کے وزیر سے منخب ہو چکے ہیں شباز شریف صاحب کتنی بڑی چینج دیکھیں گے پورے ملک میں انشاءاللہ سر مجھے پوری امید ہے ہمارا پاکستان ترقی کرے گا جو یہ پہلے نیازی صاحب چور ڈکیٹ سارے کٹھے ہوگے پاکستان ملک لوٹیں کے لیے آئے تھے میں آج اللہ کا بہت شکر گزار ہوں اپنے پاکستان کے لیے انشاءاللہ جو وزیر آزم شباز شریف منتقب ہوئے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے انشاءاللہ جیسے یہ وزیر آلہ پنجاب کی حیاسیہ سے پہلے انہوں نے دن رات محنت کی ہے انشاءاللہ اسی طرح محنت کر کے یہ پھر پاکستان کو اسی راہ پر واپسی لائیں گے جس طرح انہوں نے چور ڈکیٹ چور ڈکیٹ اتنی بڑی انہوں نے ڈکیٹیاں کی ہیں کہ قریب کا ایک وقت کا کھانا بہت مشکل ہو گیا تھا انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وزیر آلہ حمجہ شباز شریف ہوں گے اور جہاں سے وزیر آلہ وزیر آزم حمجہ شباز شریف بنے ہیں آزم کے لئے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شباز شریف الیکٹو ہیں کافی زیدہ پرجوش ہیں ایک بات کر رہے ہیں کہ ترقی کا سفر کا آغاز ہوگا آپ دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے وہ آغاز ہوتا ہے اور عام آدمی کی زندگی میں کتنی چینج آتی ہے کیا مہنگائی کا جو جن ہے اسے کابو کیا جا سکتا ہے یہ آنے والدنوں میں کلی ہوگا کیا کہنا جائیں گے آج کے دن کے موقع جی میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں شباز شریف کا منتقب ہونا پاکستان میں شباز شریف کا منتقب ہونا پاکستان کے لئے بڑی سعادت کی بات ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ سے شریف برادران جو ہے وہ غریبوں اور نداروں کا سہارا رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب پاکستان کی معاشی حالت کو کنٹرول کیا جائے گا اور ان کے لئے بہت بڑا تاسک ہے ہمزہ 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 اندھیگی کارکنان کا جوش شک رو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کافی زیادہ پر جوش ہیں وزیاللہ کے لئے بھی کافی زیادہ پر امید ہیں وزیازم بن چکے ہیں شباز شریف آپ بتائے گا ہمزہ ہمزہ کے نائے لگا رہے ہیں شباز شریف صاحب وزیازم بن چکے ہیں کیا کہنے شاہیں گے میں کہنا چاہوں گا جیسے پہلے پنجاب میں انہوں نے قام کیا یہ پوری قوم کے سامنے ہے یہ ایک ایسا لیڈر ہے جو نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے صرف عوام کے دکھ درد کو دیکھتا ہے اور یہ جو چوڑوں علی بابا چالی چوڑوں کا یہ ٹولہ ہے یہ تو کہتا ہے میں امریکہ یورپ یہ اس کے خلاف خلاف ہوں گا یہ چار ملکی اس نے کانفرنس بنائی یہ اتنا غیرتماد ہے وہاں نہیں جا سکا یہ یورپ کے ساتھ کیا کرے گا آپ کو سب کو پتا ہے کشی کو معلوم ہے نا سب کو یہ بات ترکی میں جو اس نے کانفرنس بلائی تھی وہاں وہ سعودی عرب نے ذرا کہا نا بلاو ذرا اس کو تو وہاں اس کی بلاہی ہوئی کانفرنس یہ تو وہاں نہیں جا سکا یہ ایسا ایک چورو سے ہی ہے یہ کیا قوم کو کھڑا کرے گا یہ فسادی آدمی ہے جب سے یہ ملکہ بیڑا گر کر کے رکھ دیا نا شریف صاحب آپ شباہ شریف صاحب بن چکے ہیں مزیعظم انشاءاللہ ہوا عبیر کرتے ہیں یہ بہترین ملک کے لئے بہترین ثابت ہوگا اور یہ ملکوں انشاءاللہ لے گا آگے جلے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو عمران خان نیازی تھا نا یہ فتنے بارد ہیں جب کہایا کبھی کسی کے اوپر کبھی کسی کے اوپر جو گریب آدمی پائنسو دیڑی کمانے والا آج وہ ایک ٹائم کھانا کھاتا ہے ایک ٹائم نہیں کھا رہا جب اس کا دور تھا نواز شریف کا نونلی کا دور تھا یہ بہت لوگ خوش تھے اب انشاءاللہ دو دن میں ڈالت بھی نیچے آگیا کھام تیل کا ریٹ بھی نیچے آگیا اور اللہ کے ہونکے سے انشاءاللہ اور عوام گریب تک کا بہت اچھا رہے گا گریب تک کا اچھا رہے گا حالات بہتر ہوں گے آپ بھی پور امید ہیں ہاں جی انشاءاللہ کبھی زیادہ پور امید ہیں کل کی اپوزیشن آج حکومتی بینچز پر موجود ہے اور اس سوال سے اس بات کا اظہار کیا جا رہے گے جو جی فیصلے ہوئے ہیں اس سے ملک و قوم کی ترقی ہوگی دوسری جانب کل کی حکومت اپوزیشن میں ہے اور اپوزیشن میں بھی وہ اسریفے دینے کا اعلان کر چکی ہے آپ دیکھنا جی ہے کہ آنے والا دنوں میں سیاسی صورتحال کس سمت میں جاتی ہے وزی اللہ پنجاب کے امیدوار ہیں ان کے ساتھ مقابلہ چودی پر ویسلائی کا ہے آپ دیکھنا جی ہے کہ پنجاب میں کیا صورتحال بنتی ہے آپ اس وقت ردی عمل جان رہے ہیں پاکستان مسلمی نون کے جو کارکنان ہیں وہ کافی زیادہ پرجوش ہیں اور جشن کا سلسلہ جاری ہے آج کے پرگرام سے اپنی میزبان بلال کانیازی کو اجازت دیجئے اللہ نیگے بان اسلام علیکم ناظرین پرگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال کانیازی جس سیاسی جو صورتحال کا اسسلہ جائی تھا آج اس میں ایک بڑی پیشرفت نظر آئی ہے وزی عظم کے لیے میاں شباز شریف پاکستان کے تیسویں وزی عظم آج منتخب ہو چکے ہیں ایک سو چلتہ کریم انہوں نے ووٹ حاصل کی ہیں نون لیگ کے کارکنان کی جانب سے اس وقت جشن کا سلسلہ جاری ہے کارکنان اس وقت کافی زیادہ پرجوش نظر آ رہی ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے کارکنان سے کہ آج کے دن کے موقع پر کیا کہنا چاہیں گے اس پر بات کرنی کے نمازے سے موجود ہیں ڈیویزنل انفرمیشن سیکٹری ساتھ کانجو ہم ان سے جانیں گے کہ آج میاں شباز شریف وزی عظم پاکستان منتخب ہوئے ہیں تو وہ اس موقع پر کیا کہیں گے کہ ہم سب آج منتخب ہوئے ہیں وزی عظم پاکستان میاں شباز شریف منتخب ہوئے ہیں سب سے پہلے مبارک بات آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے موقع پر کتنی خوشیہ اور کس طرح سے جو ملکی آلات ہیں ان میں بہتری آئے گی دیکھیں سب سے پہلے تو واقعی ایک خوشائن دن ہے کہ ایک سیلیکٹڈ آدمی کو آج ہٹایا گیا وہ کل ہٹے اور آج جو ہے وہ ایک عوامی جو آدمی جو ہے اور ایک جمہوری طریقے سے آج وہ منتخب ہوئے ہیں ایک تو آج پوری آئین کے پسند کرنے والوں کو اور آئین کے چاہنے والوں کو آئین پرستوں کو آئین کی حفاظ کرنے والے سب کو مبارک بات ہو دوسری بات یہ ہے کہ آج کے بعد آج کے بعد مسلم بگ نواز اور پی ڈی ایم کی بہت بڑے ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کچھ عمران خان نے اس ملک کے ساتھ غلط کیا ہے ان کو ٹھیک کرنے کا وقت آیا ہے ہم نے یہ کہا کہ یہ سیلیکٹڈ آدمی ہے اس نے جو کچھ کیا وہ خرابیاں ہیں لیکن اگر ہم نے ان خرابیوں کو دور نہ کیا تو لوگ ہم سے بھی محیوس ہوں گے اس لیے ہمارے لئے اور ٹھیک کریں اور ایسے حالات بہتر کریں کہ لوگ محسوس ہو اپوزیشن استیفے دے چکی ہے میدان میں روڈ پیانے کا اعلان کی ہے پالیمان کو خیر بات کرنے کا اعلان کی ہے ان حالات میں کیا موجود حکومہ جو آج بنی ہے جو کل اپوزیشن تھی آج حکومتی بینچس پہ آئی ہے کیا وہ ملک کا نظام چلا پائے گی دیکھیں میں ہم تو پہلے ان سے دل بس اور خویش کرتے ہیں کہ آپ اس جمہوری سسٹم کا حصہ بنیں آپ یہ راستہ خرمیز اختیار مت کریں لیکن کبھی راستہ اختیار کرتے ہیں تو زمنی الیکشن ہو جائے گا اور پارلیمنٹ اپنا کام کرتی رہے گی اور پارلیمنٹ وہ کام کرے گی اس ملک میں جو انتخابی اصلاحات ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے گا اس ملک کے لیے بجٹ ٹھیک کیا جائے گا کوشش کی جائے گی کہ ملک کی معیشت کو صحیح سبز میں لگایا جائے صحیح سبز میں لگایا جائے اور لگانے کے بعد انتخابات میں جائے جائے اور عوام فیصلہ کرے کہ اس نے کس کو ووٹ دینا ہے لیکن یہ سب کچھ انتخابی اصلاحات کے بغیر اور باشی ترقی کو صرف دیا ہوئے درست نہیں ہو سکتا اس لئے ہماری خواہش ہوگی کہ یہ جتنی بھی دیر حکومت کام کرے یہ آئین اور قانون کے مطابق اور ایسا کام کرے جسے لوگوں کی زنگیوں میں آسانی پیدا ہو عام آدمی کو محسوس ہو کہ سیلیکٹڈ میں اور الیکٹڈ میں کیا فرق ہے سیلیکٹڈ اور الیکٹڈ میں کیا فرق ہے یہ آج کہا جا رہا ہے اب دیکھنا ہے یہ ہے کہ کس طرح سے جو پی ڈی ایم کے اتحاد کے دران جو حکومت وجود میں آئی ہے وہ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں ہم مزید بھی بات کرتے ہیں کہ آج جس طرح پاکستان مسلم کی نون کے کارکونا نے کافی زیادہ وقت بھی گزارا مشکلات کا سامنے بھی تھا اور جو ہم دیکھتے تھے کہ جس طرح سے اتجاج لانگ مارش آج کیا کہنے چاہیں گے آج کے دن کے موقع پر آج ساری پاکستانیوں کے لیے بڑا خوشی کا دین ہے اور کارکونا نے بڑا مشکل وقت دیکھا پرچے بھی ہوئے ان پر اور اگر یہ وزیر آزم عمران خان صاحب اگر آسانیہ پیدا کرتے اگر یہ آسانیہ پیدا کرتے لوگوں کی زندگیوں میں تو ان کو آج یہ وقت دیکھنا نہ پڑتا آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پر عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہو تو آج یہ کامیاب ہوئی ہے تو اس کی ریزن عمران خان خود ہیں عمران خان نے خود نہیں ڈلیور نہیں کیا وہ تو اب چلے گئے انہوں تو آج اپنے سٹریٹ سے بھی ریزائن دے دیا ہے اور سارا کو جا رہے ہیں اس وقت پی ڈی ایم کے طہر سے جو حکومت وجود میں یہ ہے وہ کس طرح سے عام آدمی کی زندگی میں تبدیلی لائے گی انشاءاللہ لے کر آئیں گے آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب پنجاب کے اندر انہوں نے ڈلیور کر کے دکھا ہے انہوں نے پنجاب میں لوگوں کی زندگیوں کے آسان کیا ہے انہوں نے یہاں پہ ملتان کے اندر اور جو پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ سہت کے اندر اور جو باقی میں روڈ میپ اور جو کتنی چیزیں انہوں نے جو کی جو ترکیت مطلبی کیا ہے ایک بات عمران خان صاحب نے ساڑھے پونے چار سال حکومت کی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ روپیہ واپس گیا ہو آج ابھی حکومت قائم نہیں ہوئی صرف حلف لیا ہے اور آٹھ روپے جو ہے وہ امپروومنٹ آگئی ہے روپے میں ڈالر کے مقابلے میں اٹ مینز کہ یہ جو لوگوں کا جو کاروباری طبقہ ہے اس کا اعتماد ہے اس ملک پر اس حکومت پر ان لوگوں پر یہ لوگ بڈلیور کر سکتے ہیں اس لیے یہ ایک دن ریورس ہوا ہے دوسری بات کہ تیرہ کے الیکشن میں عمران خان نے کہا کہ پینتیس پنچر بعد میں بعد ثابت ہوئی غلط جوٹ کہا سیاسی بیان تھا اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے کہا کہ ان چور ڈاکوں کی خلاف کٹھا ہو گیا ہوں پھر وہ چور ڈاکوں ساڑھے ساڑھے تین سال دو سال دھائی سال جیلوں میں رہے کچھ ثابت نہ ہوا وہ بیانیاں پٹ گیا اب تیسرا بیانیاں کھڑا ہو گیا کہ جی آزادی کس چیز کی آزادی ہم تو امریکہ سے شفٹ ہوئے ہم تو دس سال ہو گئے پہلا دورہ تو اپنا آصف زرداری صاحب نے کیا اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب نے کیا ہم تو چائنہ کے ساتھ اپنے معاشی ترقی دیکھ رہے ہیں ہم تو چائنہ کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ پہلے سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ ایک ملک جو ہمارے خلاف اس وقت کچھ نہیں کر رہا ہے آپ کہیں میں تمہارا دشمن میں تمہارا دشمن میں تمہارا دشمن جب کبھی لڑنے کی بات ہے گی تو پاکستانی قوم لڑ کے دکھائے گی لیکن بلا وجہ کسی دشمنی کی ضرورت نہیں ہے بلا وجہ کسی دشمنی کی ضرورت نہیں ہے نوجوان ایک جانے پیٹی آئی کے ساتھ بھی ہیں دوسرے نون لی کے ساتھ بھی ہیں آج آپ لوگ کتنے خوش ہیں ہم بہت خوش ہیں میاں محمد شباہ شریف نے جب پنجاب کے وزیر اعلی تھے تو پنجاب پتہ لگتا تھا کہ بھئی کوئی پنجاب وہ وزیر اعلی ان کی طرح نہیں کہ وہ بزدار کو لگا کے اور پورا پنجاب کو بیڑا گرک کر دیا آج جب خادم پاکستان میاں شباہ شریف بنے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ملک ایک دفعہ پھر ترقی کرے گا جو یہ پاکستان کا بیڑا گرک کر کے گئے ہیں اس کا سارا پیہ آپ چلائیں گے شباہ شریف صاحب اور انشاءاللہ ملک ایک دفعہ پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا پنجاب کس کے حوالے کریں گے پنجاب انشاءاللہ میاں حمزہ شباہ شریف صاحب کی قیادت میں چلے گا میاں حمزہ صاحب کی قیادت میں پنجاب چلے گا اس حوالے سے آپ جوش کارکنان دیکھنے ہیں مزیر بھی بات کر دیں اچھا آج کیا کہنا چاہیں گی جو سائی صورتہالی پوزیشن سریفی دے دی ہیں کیا پارٹی کے سپورٹ کرنے کے لئے ہر حد تک جانے گتیار ہیں الحمدللہ غریب غریب عوام کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں اور شباہ شباہ شریف صاحب وزیعظم بنے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ عوام جو نجلہ طبقہ ہے وہ بالکل دب چکا تھا بالکل دب چکا تھا ایک جو انسان ڈیلی پانسو روپے کماتا تھا چار سو ستر پہ کا گھی جا کے لیتا تھا وہ دعائیں نہیں دیتا تھا وہ بد دعا دیتا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ آج پوزیشن وہ نہیں بیٹھ سکے پوزیشن میں بھی اس لائک نہیں سمجھا خود کو کہ ہم کس مو سے پوزیشن میں بیٹھیں اور وہ سب استیفہ دے کے گئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میاں شباہ شریف عوام کی آس بن کے آئیں اور انشاءاللہ ہم ان کو اچھی اس میں دیں آپ کتنی امید ہے میاں شباہ شریف سے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ میڈیا نے بہت زیادہ پروف کیا اور انشاءاللہ وزیراعظم پاکستان ایک امید کی کڑی ہے اور انشاءاللہ وہ پہلے بھی ثابت کرتا رہے اور اب دوبارہ بھی ثابت کرتا رہے گا دوبارہ بھی ثابت کرتا رہیں گے جی اس وقت آپ کارکنان کا جوش و جذبہ دیکھ رہے ہیں آج کے دن عام آدمی کے بات کی جاتی تھی کہ عام آدمی کافی پریشان ہے اب کیا عام آدمی کی کہ امیدیں بہتر ہوئی ہیں کہ اس کی حالات بہتر ہوں گی انشاءاللہ آج آئین کی فتح ہوئی ہے اور انشاءاللہ شباز شریف ڈیلیور کریں گے شباز شریف ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ کارکنان کا جوش و جذبہ بھی نظر آرہے ہیں اور سوالے سے کارکنان جنب سے نارے بازی کا سنا بھی جاری ہے جشن کا سنا بھی جاری ہے اور مریم نواز نواز شریف اور حمزہ شباز اور پاکستان سنوازی نون کے حق میں نارے بازی بھی کی جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حکومت اب وجود میں آنے لگی ہے کس طرح سے ملکی عوام کی خدمت کر سکتی ہے ہم ذرا پوزیشن جو کہ کل تک حکومت میں تھی ہم ان کے پاس بھی جائیں گے پاکستان تک انصاف کا بھی موقع لیں گے کہ وہ آج کتم کے موقع پر کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گا ملتے ہیں شارٹ بیک کے بعد ملتے ہیں شارٹ بیکنی ملتے ہیں شارٹ بیکنی